دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ماں باب بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کو دین سکھاتے ہیں اور وہ اچھے بنتے ہیں عزت کس کی بڑھتی یہ کس کا بیٹا ہے وہ فلانہ صاحب کہا کیا بچہ ہے اللہ کرے ہم کو بھی اسے اولاد ملے دیکھو ہماری اولاد کیسی یہ دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے کس کا بچہ ہے آپ فلانہ کا کسی تربیت کیا دیکھو آدمی کتنا اچھا تعریف کس کی ہو رہی عزت کس کی بڑھ رہی شرف کس کا ہے ماں باپ کا ہے اولاد کا اچھا ہونا ماں باپ کی عزت بڑھاتا ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تو یہ ایک شرف ہے اچھے اولاد کا ملنا بہت بڑا شرف ہے پیسہ آچھی گاڑی اچھا گھر اچھا جوتے کپڑے نہیں اچھے اولاد یہ بہت بڑا شرف ہے اس لئے انبیاء کیا مانگتے تھے رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے صالح اولاد دے نیک لوگوں میں سے وہ ایسا بچہ دے مجھ کو ایسی اولاد دے تو دنیا میں بھی خوشی اور عزت کا ذریعہ ہے نیک اولاد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا ایک واقعہ سنی ہے کہتے ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لَا يَسْقُتُ عَرَقُوْهَا اس کے پتے جھڑتے نہیں وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمُ اور اس پیڑ کی مثال مسلمان کی طرح ہے مومن کی طرح ہے وَحَدِّثُونِ مَاہِ آپ نے کہا بتاؤ کونسا پیڑ ہے سپرائز ٹیسٹ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اچانک آپ نے سوال پوچھا صحابہ سے کہ ایک پیڑ ہے اس کے پتے جھڑتے نہیں اور اس کی مثال مومن کی طرح ہے بتاؤ کونسا پیڑ ہے فَوَقَعَنَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي صحابہ اپنے اپنے ذہن میں جو آیا جو دیہات میں اور سہرہ میں جو پیڑ ہوتے ہیں کوئی اس پیڑ کا نام کوئی اس پیڑ کا نام بولنے لگا کہ شاید یہ پیڑ ہو قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ ابنِ عمر کم عمر نوجوان یا بچے تھے سمجھ دیجئے کہتے ہیں فَوَقَعْ فِي نَفْسِي أَنَّهَ النَّخْلَح کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے وہ کھجور کا پیڑ ہے فَاسْتَحْيَئِتُ لیکن کہتے ہیں لیکن مجھے حیاء کہ میں بولوں جواب دوں ایک روایت میں کہتے ہیں وَرَأَيْتُ عَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّم کہتے ہیں میں نے دیکھا مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا وہ دونوں خاموش ہیں میں نے دیکھا جب یہ دونوں خاموش ہیں تو میں نے بھی جواب دینے سے پرحیس کیا بڑے لوگ یہ نہیں بول رہے ہیں میں کیوں بولوں یہ عدب ہے سمجھ رہے ہیں بات یہ عدب ہے کہ حضرت عمر نے تربیت اپنی بچے کی کیسی کی تھی دیکھئے کہ بڑوں کے بیچ میں چھوٹا نہیں بولنا اسے کھائے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب یہ بڑے بڑے دونوں بھی چپ ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں تو مجھے حیاء محسوس ہوئی کہ ان کو نہیں آرہا اور میں جواب دوں اچھا نہیں دیکھیں گا تو میں بھی چپ رہا مجھے حیاء آئی کہتے ہیں صحابہ جب عاجز ہو گئے اور کوئی سوال کا جواب کوئی جواب سعی نہیں تھا کسی جواب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا نہیں کہا تو صحابہ نے کہا اللہ کیshoını ہے آپ ہی بتائیے کون سا پیڑے ہو ہم کو تو نہیں معلوم آپ ہی بتائیے قالہ ہی النخلہ آپ نے فرمایا خجور کا پیڑ ہے کون سا پیڑ ہے خجور ان کے دل میں کیا آیا ہے بچہ ہے ان کے دل میں آیا خجور کا پیڑ ہے اور آپ نے جواب میں وہی کہا ایک روایت میں ہے کہتے ہیں جب مجلس ختم ہوئی اور سب اٹھے وہاں سے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے والی صاحب سے حضرت عمر سے کہا والی صاحب میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کجور کا پیڑ ہے اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا واللہ حضرت عمر نے کہا بولا کیوں نہیں بولا کیوں نہیں جواب کیوں نہیں دیا پھر کیوں نہیں دیا جواب کیا کہا قَالَ لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ میں نے دیکھا کہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں آپ آپ کی ساتھ حضرت عمر صدیق وہ جواب نہیں دے رہے ہیں فَقَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا تو مجھے یہ بات بری لگی کہ میں بولوں اور آپ خاموش ہیں آپ نے جواب نہیں دیا اور میں جواب دوں مجھے اچھا نہیں لگا مناسب نہیں لگا قَالَ عُمَرَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَدَ وَكَدَا کہا کہ اگر تو جواب دے دیتا تو مجھے اتنا دنیا بھر کے مل جائے اس سے بہتر تھا یہ دنیا میں بہت کچھ مل جائے اس سے زیادہ پسند نہیں تھا کہ اس مجلس میں کوئی جواب نہیں دے سکا اور میرے بیٹے نے جواب دیا اور وہ صحیح جواب تھا تو یہ اس زمانے کے ماباب کی چاہت ہوا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر یہ جواب صحیح دے اس کے پاس وہ سمجھ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سمجھ اس کے پاس دین کا فہم ہو اس کے پاس اس حدیث کو امام البخارینی کتاب العلم حدیث نمبر 61 اور امام مسلم نے صفت القیامہ والجنت والنار میں اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث نمبر کیا کہہ رہے ہیں اگر تو جواب دیتا نہ میرے لئے اتنا اتنا قیمتی ہوتا یعنی دنیا میں بھی عزت اور شرف کی چیز ہے کہ اولاد نیک ہو اور اولاد دین کا علم ان کے پاس ہو یہ دنیا کا شرف ہے دنیا کا شرف ہے اور وہ لوگ اس کو شرف سمجھتے تھے آج ہمارے نزدیک شرف کیا ہے ہمارے بچے دنیوی تعلیم میں آگے ہوں یہ ہمارے نزدیک شرف ہے بلکہ اگر کوئی بچہ دینی میدان میں کچھ کرنے کا خواہش مند ہو اور دین میں آگے ہو اور دنیا میں تھوڑے کم مارکس لیتا ہو تو ماں باپ اس کو کیا بولتے ہیں اس کو دیکھ ذرا کیسا پڑتا ہو تو دیکھ یہاں جاتا ہے یہ پروگرام وہ پروگرام جا کے اپنا فیوچر خراب کر رہا تو تیرے مارکس دیکھ اس کے مارکس دیکھ تو ہم لوگ اپنی اولاد کو خود بگاڑتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بچے دنیا کی تعلیم میں آگے جائیں دوسروں سے بھی آگے رہیں لیکن دین چھوڑ کے نہیں دین کے ساتھ جائیں تو کتنا اچھا ان کو دین چھوڑا کے آپ دنیاوی تعلیم میں آگے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے صحیح ہو سکتا یہ عالم پوچھے آپ کے بچے آپ کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے پروگرام میں کیوں نہیں آتے شیخ وہ اس کی سکول کی پڑھائی چلتی ہے نا تو سکول کی پڑھائی تو دن بھر ہوتی ہے شام میں تو فری ہوتا ہے نا نہیں وہ ایکسٹر کلاس بھی ہوتا ہے نا اس کا ٹوشنز بھی لگایا ہوں ٹوشنز بھی لگایا ہوں سکول کی فی ٹوشن کی فی دونوں ملا گیا پھر چھوٹیوں میں بھی دیکھتا نہیں ہے آپ کا بچہ بھلے وہ چھوٹیوں میں وہ ایکسٹر اس کو کنگ فو سیکھ رہا ہو مارشل آٹس سیکھ رہا ہو تو آپ کی پہلے پٹائی کرے گا وہ بڑا ہوگی مارشل آٹس سیکھ رہا ہے کہاں کیلئے مارشل آٹس سیکھ رہا ہے کہاں جانا چاہ رہا ہو کیا مطلب جنگ کرنے بھی بھیج رہے ہو کہاں بھیج رہے اس کو بھلے نہیں وہ ہمارے جتنے رشتدار ہیں دوست وغیرہ ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں سکول والوں نے بولا ہے کہ جس کو سیکھنا ہے وہ سیکھ سکتے ہیں تو اس کے فری میں ہے کہ وہ نہیں بولے فیز ہے نا اس کی فیز بھی اس کی بہت فیز ہے اس کی بلیک بیلٹ ہے وہ سکھاتا ہے وہ ہاں چانگ پانگ جو بھی وہ سکھا رہا ہے یہ ہمارا حال ہے اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں لیکن دین کے لیے ہمارے پاس واقع نہیں ہے نہ ہم سکھاتے نہ سکھانے والے کو سکھانے دیتے ہیں یہ حال ہمارا ہے کیسے ہماری زندگی نہیں خراب ہوگی بتائیے نوست کیسے نہیں آئے گی گھر کے اندر خون کے آنسو روتے ہیں بعد میں